اور محدثین اکرام اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس قدر احتیاط سے کام لیا حدیث لینے کہ ایک محدث کو پتا چلا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے ان کے پاس حدیث ہے تو وہ بہت سارا روپیہ خرچ کر کے ان کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا گیا کہ وہ شخص جن کو آپ چاہ رہے ہیں ملنا وہ اپنے گھوڑے کو دانا کھلا رہے ہیں تو جب وہ محدث ان کے قریب گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ خالی جھولی لے کر ایسے تو وہ گھوڑے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور گھوڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس جھولی میں دانا ہے خوراک ہے تو جیسے ہی وہ اپنا سر نیچے کرتا ہے تو وہ زین اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے یعنی دھوکہ دے کر انہوں نے کیا تو وہ محدث دور سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور وہیں سے واپس ہو گئے اور کہا کہ جو بندہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے میں اس سے حدیث کیوں لوں کہ وہ ہو سکتا مجھے حدیث دینے میں بھی دھوکہ دے اس قدر احتیاط اسی طرح سے ایک محدث تھے تو وہ کسی جگہ گزر رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ اس گھر میں وہ شخص رہت ہے جس کے پاس بڑی بڑی قیمتی حدیث ہیں تو دیکھا کہ ان کے گھر سے کچھ ساز باجے کی آواز آ رہی تھی اور ان کا نام تھا منحال بن عمر مشہور راوی ہے ان کے گھر سے ساز باجے کی آواز آ رہی تھی تو محدث جو تھے انہوں نے ان سے روایت لینا چھوڑ دی کہ تمہارے گھر سے تو ساز باجے کی آواز آ رہی ہے تمہیں کا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محدثین اکرام نے دور دور کے سفر کیے اور اس قدر احتیاط کے ساتھ حدیث لینے میں کام کیا کہ آج ہم تک ایک بہت بڑا زخیرہ حدیث کا وہ موجود ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آگاہ ہے انہی محدثین کی محنت کی وجہ سے بارال تو عرض یہ کرنا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان فرقوں میں بٹ گئے اور جب وہ فرقوں میں بٹے ہر فرقہ جو ہے وہ عوام الناس میں اپنی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جائز نہ جائز تمام حربیں استعمال کرنا شروع کر دیئے خصوصا سبائی پارٹی جو تھی جو جس کا دعویہ حب علی تھا اور وہ عوام الناس میں حب علی کا نعرہ لگا کر تو اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی انہوں نے یہ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ کے فضائل میں جھوٹی رویتیں گھڑ گھڑ کے عوام الناس میں پھیلائیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں امام ابو یعلا خلیلی رحمہ اللہ چوتھی صدیجری کے محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ روافض نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تین لاکھ سے زائد حدیث گھڑ کر عوام میں پھیلا دیں تو یعنی ایک تو وجہ یہ بنی کہ جس کی وجہ سے مخلص محدثین فقہا اس طرف متوجہ ہوئے کہ ہمیں کچھ ایسے پرنسپلز بنانے چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خالص طور پر بغیر ملاوٹ کے ہم خود بھی حاصل کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی پہنچا دیں تو یہ ایک ذہن سازی ہوئی کہ اصول حدیث مرتب ہونے چاہیے پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے کہ سبائی حضرات جو ہیں ان کا تو اصل مقصد ہے اسلام کی امارت کو ڈھانا اور ایک بات یاد رکھیے یہاں پر چلتے چلتے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ جب کسی واقعے کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا تو اس واقعے کے گواہ جو ہوتے ہیں ان کو متنازع بنا دیا جاتا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے پھر جج صاحب کہتے ہیں تم تو خود جھوٹے ہو تمہاری بات کیسے مانی جائے لہٰذا وہ واقعہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو شر پسند اناثر یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے اولین گواہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین ہے لہذا ان کی پوری پوری کوشش پہلے بھی رہی اور اب بھی رہی کہ عوام الناس کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین کے لیے میل پیدا کر دی جائے جب میل پیدا ہو جائے گی تو پھر اپنے آپ اسلام کی امارت نعوذ باللہ منزلک جو ہے وہ ڈھہ جائے گی لیکن فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ اللہ کا دین ہے محبوب انبیاء کو قربان کر دیا اپنے محبوب انبیاء کو قربان کر دیا اور اس دین کو غالب رکھا اور انشاءاللہ تعالی یہ قیامت تک یہ دین غالب ہی رہے گا بارحال تو اچھا اس کے بعد بہت ساری سیاسی ریزنز بنی وجوہات بن گئی کہ کوئی سیاسی طور پر اوپر آنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سیاسی طور پر عوام الناس میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑنا شروع کر دی کچھ ایسے لوگ تھے جو صوفیاء تھے جو بڑے ذکر و اذکار کرنے والے تھے انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ عوام الناس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر ہم اپنی طرف سے کچھ جھوٹ موٹ کوئی روایت بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عوام دین کی طرف آئی یعنی یہ وہ چند ریزنز تھے جس کی بنا پر احادیث کے اندر ملانتیں شروع ہوئیں جب ایسا ہو گیا تو پھر مخلص محدثین اکرام جن کو اللہ رب العزت نے فہم فراست دیا انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا دیکھے جارے ہیں لہٰذا اس سوچ اور فہم نے ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ کچھ پرنسپل ایسے بننے چاہیے جس کی بنا پر جس کے پرختے ہوئے ہم حدیث کی صحت اور اس کے زوف کا اندازہ لگا لیں تو لہٰذا اس فن کا نام اصول حدیث یا اصول اسمہ الرجال یا فن اسمہ الرجال رکھا گیا الحمدللہ یہ دوسری صدی حدیث سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہے محدثین اکرام نے کہا کہ ہم دوسروں سے سند کا تقاضی کریں گے اور یہ قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے انہوں نے اصول مرتب کی ہے کہنا میں یہ چاہوں یہ اصول بھی انہوں نے اپنے ذاتی اختران نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر انہوں نے پرنسپلز مرتب کی ہیں جو حدیث کی جو پرنسپلز ہیں اصول ہیں وہ مرتب کی ہیں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے دروازے پر دستک دی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ صدرہ عمر نہیں آئے وہ واپس پلٹ گئے جب واپس پلٹنے لگے تو پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور کہا بات سنو بات سنو میں ذرا مصروف تھا اس لئے وقت پہ نہیں آسکا لیکن تم تین دفعہ دروازہ کھٹ کھٹا کر واپس کیوں چلے گے چوتھی مرتبہ کوئی نہیں کھٹ کھٹا ہے تو سیدرہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تین مرتبہ دروازے پر دستک دو اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک اگر نہ آئے تو پیلٹ جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رگ فاروقی پھڑ کی انہوں نے کہا یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے اس کا ثبوت لے گیا ورنہ میں تمہیں درے لگاؤں گا یعنی وہ اس قدر سخت تھے اس قدر محتاط تھے رسول اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کرنے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے گھبراہت کے عالم میں وہ ادھر ادھر گئے دیکھا کہ چند صحابہ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ایسے ایسے سیدنا عمر سے یہ حدیث بیان کر دی ہے میں نے تو رسول اللہ سے سنی تھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھی تم اپنا گواہ لے کے آؤ کہ اور کس نے یہ حدیث سنی ہے ورنہ اگر گواہ نہیں لاؤ گئے تو میں درے ماروں گا تو اس محفل میں سب سے چھوٹے جو صحابی تھے انہوں نے کہا ہم سب نے سنی ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ سب سے چھوٹے صحابی کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ حدیث اتنی پرانی نہیں ہے بلکہ جو رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے کچھ کچھ عرصہ پہلے جو مسلمان ہو تھے انہوں نے بھی یہ حدیث سنی چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دی کہ ہاں جی یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی یہ صحیح ہے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی یہ طریقہ تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے مایاناز شاگرد گزرے ہیں مجاہد بھی تھے بہت بڑے محدث تھے امام بخاری رحمت اللہ جیسا محدث تمنا کرتا تھا کاش میں ان کا شاگرد ہوتا لیکن امام بخاری حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو نہیں پا سکے بلکہ امام بخاری کے والد عبداللہ بن مبارک کے شاگرد تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لکال من شاء ما شاء اسناد دین کا حصہ ہے اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہے دل میں آتا وہ کہہ دیتا لہذا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ کی فرمائی ہوئی ہم اس سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات اور مضبوط بات عبداللہ بن مبارک کہہ گئے ہیں کہ اسناد دین کا حصہ ہے بھائی اسے معمولی مت سمجھو کوئی بات کرتا ہے کیا سند پیش کرو یہ وہ سبق دے گئے ہیں ایک مضبوط دلیل دے گئے ہیں اس لئے اب جب کوئی بندہ حدیث کی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی سند بیان کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تم نے یہ کس حدیث کی کتاب سے یہ روایت لی ہے یا کہ صرف سنی سنائی بات تو آدھا جھوڑ تو اس کا وہیں پکڑا جاتا ہے جب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تم اس سے سند کا تقاضہ کر رہا ہے حالانکہ سند تو اس کے پاس ہوتی نہیں ایک تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے پاس دلیل ہے کہ آپ اس سے سند کا تقاضہ کریں سند کہتے ہیں ایک لڑی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک جتنے راوین نے ان سے بیان کی ہے بات بیان کی ہے تو اس کو سند گھا جاتا ہے میں آپ کی مجھے لگتا ہے شاید یہ سند یا الاسناد منت دین شاید آپ کو کوئی جملہ مشکل لگ رہا ہو تو میں اس کو آسان فہم کرنے کے لیے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بالکل اس بارے میں صحیح سمجھائیں چند سال پہلے ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ایک مولانا صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک روایت ہم میں بیان کرتے ہیں من صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمیتو ومن صلی اللہ علیہ نائن ابلغتو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے قریب مجھ پر درود پڑتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے درود پڑتا ہے تو وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے تو انہوں نے مجھے بلائیا کہ بھئی ان سے بات کریں ہمیں تو نہیں لگتا اور نہ یہ ہمیں مطلب ہے کہ ایسا ہمارا ذہن اس روایت کو قبول کر رہا ہے تو آپ ان سے بات کریں اب وہ بھائی صاحب جو تھے وہ مناظر تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا صرف آپ تک مقصود یہ ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ ایک بات سمجھ آجے سنت کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ روایت میرے سامنے پڑی تو میں نے کہا حضرت ذرا آپ اس کی سنت بیان کر دیں تو اب وہ محلے کے بہت سارے احباب جو تھے وہ بھی اکٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہہ دیا بھئی آپ اس کی جو روایت آپ نے پڑی ہے اس کی سنت بیان کر دیں اب وہ بہت چلاک قسم کا بندہ تھا اس نے کہا دیکھو حدیث کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جن کو محدثین قبول کر لیں وہ حدیث جو ہے وہ ہم تک بلکل صحیح ہوتی تو میں نے کہا جی میں نے حدیث کی قسمیں نہیں پوچھی آپ سے میں نے تو حدیث کی سنت پوچھی ہے میں بار بار سنت کی طرف آؤں پھر میں نے محسوس کیا کہ میری گفتگو کو وہ مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں یا میں ان کی گفتگو کو سمجھ رہا ہوں وہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں پھر میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان چودہ سو سال کا فاصلہ ہو چکا ہے یہ جو روایت انہوں نے پڑی ہے من صلی اللہ علیہ وآلہ کیا یہ واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کا فرمان ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان یہ کیسے پتا چلے گا یہ اسی وقت پتا چلے گا جب یہ اس روایت کی سنت پڑیں گے کہ یہ کس حدیث کی کتاب سے انہوں نے لیا ہے اور اس محدث نے کس استاد سے لیا انہوں نے کس استاد سے انہوں نے کس استاد سے اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اب جب میں نے یہ آسانی کے ساتھ جب یہ بات کینا تو وہ جتنے محلے کے بیٹھے تھے لوگ سب دنیا دار تھے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بڑی گاری طرح سے سمجھ آگئی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں تو میں نے شکر ادا کیا کے بعد تو پھر انہوں نے میں خموش ہو گیا اب انہوں نے ان سے مطالبہ شروع کر دیا مولوی صاحب سند پڑو اس روایت کی جو آپ نے بیان کی ہے کہ واقعہ تو میں نے ان کے سامنے دعویٰ رکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ روایت بہتان ہے یہ جھوٹ ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے اس لیے اگر ایسا ہے تو ان سے کہیے کہ سند پڑے تو وہ تقریباً آٹھ بجے میری ان سے گفتگوٹی سردیوں کے دن تھے اور رات کے گیرہ بج گئے ان کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ سند پڑ سکے اور پھر وہ بیچارے جوہینا وہ بہانہ کر کے اٹھ کے چلے گئے تو میں نے جاتے ہوں ان کے پیچھے دو تین شاگرد جا رہے تھے ان کو روکا اور میں نے خدا کا واسطہ دیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنے استاج سے کہنا اس کی سند ہمیں بیان کر تو خیر وہ چلے گے یعنی آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی بڑی اہمیت ہے کہ سند دین کا حصہ ہے اس سے بہت کچھ جھوٹ پکڑا جائے گا دیکھیں باہر ایک گاری کھڑی ہے اور آپ کی گاری ہے ایک شخص دعویٰ کر دیتا ہے وہ تو گاری میری ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے بھئی کیسے گاری کاغذات اس کے میرے نام لیسنس میرے پاس کاغذات میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس تمہاری پاس کیا ہے تو وہ کیا دکھا سکے گا کچھ بھی نہیں دکھا سکے گا لہذا وہ گاری آپ کی محفوظ رہ گی لیکن فرض کیجئے نہ آپ کے پاس ہوں کاغذات نہ آپ کے پاس اس کا لیسنس ہو نہ ڈاکومنٹس ہو اور اس کو بھی پتا ہو تو وہ آپ سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ گاری چھین کے لے جا سکتا ہے اس لیے سند کا جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت ہے تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہ پرنسپلز جب آپ میرے دوستوں سمدھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ایک وساوس آتے نا شیطانی وساوس حدیث کے انکار کرنے کے لیے کہ کچھ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ نئی نسل کو اس طرف لگایا جائے کہ وہ حدیث کا انکار کر دے اور پھر وہ جب ہم قرآن قرآن کریں گے تو قرآن کی تشریح ہم اپنی اکل سے کریں گے تو پھر لوگوں کو جدر چاہیں گے موڑ دیں گے یہ ان کی پلیننگ ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کو حدیث نبوی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا اس لیے کہ رب کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے کلام کی تشریح جو ہے بطور ایکٹ کر کے عوام کے سامنے رکھے قرآن کہتا ہے وَحَقِيمُ السَّلَا وَعَدُ الزَّقَ نماز پڑھو اب قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے رکوع کس طرح کرنا ہے رکوع میں پڑھنا کیا ہے قیام کس طرح کرنا ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز کا یہ مفصل طریقہ قرآن کریم میں نہیں ہے وہ کہاں ملے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں میں ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایں کہاں ہیں محفوظ ہیں وہ قطبِ احادیث میں ہیں تو اس لئے اگر ہم قطبِ احادیث کو چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا ہم دین کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے اس لئے میرے دوستو حدیث سے محبت کیجئے اور حدیث سے لگاؤ پیدا کیجئے اس کو سمجھئے بجائے یہ کہ کنفیون کا شکار ہوں اور اس سے دور ہوں آپ اس کے پرنسپلز کو سیکھیں تاکہ آپ کو اس سے محبت پیدا ہو اور لگاؤ پیدا ہو اور جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے حدیث کے پرنسپلز ویسے ویسے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا میرے ایک استاذ سے فوت ہو گئے ہیں حامد علی شاہ صاحب تو وہ مجھے کہا کرتے تھے یہ فن حدیث اس قدر پیارا فن ہے کہ اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی دولن کے پاس جاتا ہے اس کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وہ فن حدیث کے اندر جب وہ کھو جاتا ہے اس کو متعلیہ کرتا ہے وہ اس کے لطف میں جب ڈوبتا ہے تو اتنا مزہ اس کو آ جاتا ہے سامین محترم آج کی گفتگو جو ایک تمہیدی گفتگو تھی اس کو یہی پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ ہم اصول حدیث پر باقاعدہ گفتگو کریں گے اور آپ کو باقاعدہ یہ بھی بتائیں گے کہ اصول حدیث مرتب کرتے ہوئے کس کس صدی میں کن کن محدثین اکرام نے کون کون سی تصانیف لکھی اور پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اصول حدیث پر گفتگو کریں گے کہ حدیث کو اخذ کرنے کے محدثین اکرام نے کیا اصول مرتب کی ہیں انشاءاللہ